اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پلمبنگ ٹریپس کے بارے میں پلمبنگ ٹریپس کیا ہوتے ہیں ان کا مین فنکشن کیا ہوتا ہے اور کتنی ٹائپس کے پلمبنگ ٹریپس ہوتے ہیں ان سب کو ہم پڑھیں گے اور اس کا فنکشن بھی پریکٹیکلی پرفارم کر کے دیکھیں گے اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کردیں اسٹارٹ کرتے ہیں ٹریپ ایک پلمبنگ ڈیوائیس ہوتا ہے جو کہ سویئر گیسز یعنی جو ہمارا ویسٹ ہوتا ہے اس کی سمیل ہماری گھروں میں یا بیلڈنگز میں آنے سے روکتا ہے ٹریپ ہماری جو ویسٹ ہوتی ہے اس کی سمیل کو بیلڈنگز میں یا گھروں میں داخل ہونے سے روکتا ہے ٹریپ اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ پانی کا اماؤنٹ رہتا ہے جو کہ سیل بن جاتا ہے مین جو ہماری گٹر لائنز ہوتی ہیں اس سے سیل پروائیڈ کرتا ہے تاکہ اس کی جو گیسز یا سمیلز ہیں وہ ہمارے گھر میں نہ آئیں آگے کوسچن اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیوں یوز ہوتے ہیں اور کیسے کام کرتا ہے یہ جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ گیسز یا سمیلز کو بیلڈنگز یا گھروں میں آنے سے روکتا ہے جو کہ خطرناک ہوتی ہیں بیماریاں بھی پھیلاتی ہیں یا ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر ٹریپ سیل ہوتی ہے سیل پانی اس میں ہولڈ ہوتا ہے جو کہ پروائیڈ کرتا ہے ٹریپ سیل اس کا ایک بینٹ پورشن ہوتا ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جو کہ ڈائریکٹ اس سے سیل پروائیڈ کرتی ہے ہمارے مین گٹر یا مین جو اس کی سٹوریج ہوتی ہے وہاں سے ڈائریکٹ اس کو پیسج کو رکتا ہے تاکہ اس کی جو سمیل یا اس میں سے جو گیسز پیدا ہوتی ہیں وہ ہمارے گھر میں یا ٹوائلٹ میں یا بیلڈنگز میں داخل نہ ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پی ٹائپ کا ٹریپ ہے میں آپ لوگ کو اس کا فنکشن دکھاتا ہوں کہ کیسے کام کرتا ہے یہ اس ٹائپ میں ہوتا ہے دیکھیں اس کے اندر یہ سیل ہے جب اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں تو یہ ایک لیمٹ تک پہنچتا ہے سیل تک تو پھر آگے یہ ڈسچارج کرتا ہے جب پانی رک جاتا ہے تو یہ پانی دیکھیں اس کے اندر یہ رکا ہوا ہے یہ اس کی سیل ہے یہ سیل پروائیڈ کر رہا ہے ڈائریکٹ ہمارا جو آوٹلیٹ یا مین جو گٹر ہوتا ہے اس سے یہ بیچ میں سیل پروائیڈ کرتا ہے اگر یہ پانی بیچ میں نہ ہو تو آپ دیکھیں گٹر سے ڈائریکٹ جو اس کی گیسز یا سمیل ہوگی وہ ادھر سے اوپر آتی رہے گی ٹھیک ہے یہ اس شیپ کا بنا ہوتا ہے کہ تاکہ بیچ میں پانی رکے اور پانی وہ سیل پروائیڈ کرے ہماری مین گٹر سے تو ہماری انلٹ سائٹ سے ٹھیک ہے انلٹ آوٹلیٹ کے بیچ میں ایک سیل ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی آجائیں اس کی ٹائپ پڑھتے ہیں اس کی جو کامن دس ٹائپ ہیں ان کو دیکھیں گے بوٹل ٹرپ، فلور ٹرپ، گریز ٹرپ، گلی ٹرپ، انٹرسپٹنگ ٹرپ، پی ٹرپ، کیو ٹرپ، ایس ٹرپ، ہاؤس ٹرپ اور رننگ ٹرپ، یہ دیفرنٹ جو ہیں اس کی ٹائپس ہیں یہ ایس پر اپلیکیشنز یا ایس پر جو ہماری جگہ ہوتی ہے یا کنجسشن اس حساب سے یہ یوز ہوتی ہیں کچھ اسپیشل ٹائپ کی ہوتی ہیں کچھ جہاں پہ ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایس پر اسپیس آویلیبل اس میں سے یوز ہوتی ہیں تو پہلی ٹائپ ہے بوٹل ٹرپ، بوٹل ٹرپ یہ اکثر واش بیسن یا سنگ کے نیچے لگتی ہے یہ بھی سمیل یا گیسز کو بچاتی ہے یہ بالکل کمپیکٹ ہوتی ہے سمال سائز کی ہوتی ہے یہ اکثر سنگ یا واش بیسن وغیرہ میں یوز ہوتی ہے بوٹل ٹرپ سیکنڈ ہے فلور ٹرپ یا جس کو نہینی ٹرپ بھی کہتے ہیں آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں آپ نے اکثر اپنے واش رومز میں یہ دیکھی ہوں گی یہ فلور میں لگی ہوئی ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ جگہوں سے واش بیسن شاور سنگ یا باتروم وغیرہ سے جو پانی کا ویسٹ ہوتا ہے وہ یہ کلیک کرتی ہے یہ بھی ڈیفرنٹ ٹائپ یو پی وی سے میں جالی ٹائپ ہوتی ہے اس کو کلین کرنے کا آپشن بھی ہوتا ہے اور اس کی منیمم جو ڈیپتھ ہوتی ہے سیل ڈیپتھ ہوتی ہے ففٹی ایم ایم کی ہونی چاہیے نمبر تین آگیا گریز ٹریپ یہ اسپیشل ٹائپ ایک ٹریپ ہوتی ہے جو کہ فوڈ پروسسنگ یونٹ میں یوز ہوتی ہے یہ اسپیشل جہاں پہ پروسس ہوتا ہے یہ گریز کو کلیکٹ کرتی ہے اور اس کے اوپر سے ہم جو سرفے سے اس کی گریز کو بعد میں ہم ریموو بھی کر سکتے ہیں گریز ٹریپ کا یوز موسلی انڈسٹریز میں ہوتا ہے گھروں میں یوز نہیں ہوتا نمبر فور ہے گلی ٹریپ گلی ٹریپ بھی ہماری جو سیوریج کی لائن ہوتی ہیں یہ اکثر گھر کے باہر جو ہے لگا ہوا ہوتا ہے ڈیفرنٹ لائن یا ڈیفرنٹ پائپ کی جو آؤٹلٹ لائنز ہوتی ہیں اس میں کنیکٹ ہوتی ہیں اس کی بھی ڈیپتھ جو ہے منیمم ففٹی ایم ایم ہوتی ہے تو اس کا یوز جو ہے گھر یا بیلڈنگ کے اکثر باہر جو گلی کا پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ یوز ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ ویسٹ کی لائنیں آکے اس سے کنیکٹ ہوتی ہیں اور یہ کاکروچ یا انسیکٹ وغیرہ کو پائپ لائن کے ثرو انٹر ہونے سے روکتا ہے نیکسٹ ہے انٹرسپٹنگ ٹریپ انٹرسپٹنگ ٹریپ جو ہوتے ہیں وہ بگ بیلڈنگز جو بڑی بیلڈنگز ہوتی ہیں ان میں یوز ہوتا ہے یا جہاں پہ لاسٹ مین ہول ہوتا ہے تو اس میں اس جگہ پہ یہ یوز ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے سیل وارٹر سیل لیول زیادہ نیچے ہوتی ہے تقریبا ہنڈرڈ ایم ایم مینیمم ہوتی ہے مطلب یہ ڈیپ ہوتا ہے اور یہ موسٹلی نیئر ٹو مین ہول لگتا ہے نیکسٹ ہے موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ کامن جو یوز ہوتا ہے وہ پی ٹریپ جیسا کہ اس کا نام ہے اس کی شیپی ٹائپ ہوتی ہے جیسے آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ٹریپس کا یوز جو ہوتا ہے اکثر جو وال کے ساتھ ہوتا ہے یہ انسٹال ہوتا ہے جیسا کہ مین لائن ہماری وال کے طرح آتی ہے اور پھر آگے اس کا ڈسچارج ہوتا ہے یہ وال میں یوز ہوتا ہے دیوار میں نمبر سیون پہ ہے ایس ٹریپ ایس ٹریپ بھی بہت ہی کامن یوز ہوتا ہے اس کی جو شیپ ہوتی ہے ایس ٹائپ ہوتی ہے اوکے اس کی جو بینڈ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اوکے پی اور ایس ٹریپ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو پی ٹریپ ہوتا ہے وہ وال یا دیوار کے ساتھ یوز ہوتا ہے جبکہ جو ایس ٹریپ ہوتا ہے وہ فلور میں یوز ہوتا ہے آپ دونوں کا ڈائریکشن بھی دیکھ لیں اس کا ڈائریکشن فلور میں جا رہا ہے اوکے فلور میں جا رہا ہے اور دوسری کا جو ہم نے پی ٹریپ دیکھی یا پڑھی وہ وال کی طرح ہے آپ دوبارہ اس کو ریورس کر کے دیکھئے گا یہ دونوں کا فرق ہے یہ فلور میں یوز ہوتا ہے پر ایٹ پہ ہے کیو ٹریپ اس کا شیپ کیو ٹریپ جیسا ہے اس کا بھی سیم فنکشن ہوتا ہے آلموسٹ ایس اور پی ٹریپ جیسا پر یہ اس کا فرق یہ ہے کہ جو ہمارے ملٹیپل فلور ہوتے ہیں جیسے ملٹیپل سٹوری بیلڈنگ ہوتی ہے دو چار منزلہ ان میں یہ یوز ہوتا ہے اوپر والی منزلز میں کیونکہ اس کی سائز تھوڑی سی کمپیکٹ ہے یہ یوز ہوتا ہے ملٹیپل سٹوریز کی جو واشرومز ہوتے ہیں ان میں یوز ہوتا ہے اوکے ہو گیا نمبر نائن ہے ہاؤس ٹریپ ہاؤس ٹریپ بہتی کم جگہوں پہ یوز ہوتا ہے خاص طور پہ سٹیز میں یہ الاؤ نہیں ہوتا اس کے اوپر دو کیپس ہوتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک جو ہوتی ہے وینٹ کے لیے مطلب جو گیس کو خارج کرنے کے لیے اور دوسری جو ہے کلین آؤٹ سفائی کے لیے یوز ہوتی ہے یہ بہت ہی کم جگہوں پہ یوز ہوتی ہے جہاں پہ اس کی پرمیشن ہوتی ہے ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہاؤس ٹریپ یا اس کو بلڈنگ ٹریپ بھی کہا جاتا ہے نمبر ٹین اور لاسٹ پہ ہے رننگ ٹریپ رننگ ٹریپ جو پبلک ریسٹ رومز ہوتے ہیں جس میں ہمارے واش بیسنس ایک ہی رو یا لائن میں کنیکٹ ہوتے ہیں ان میں یہ لگتا ہے اس کے علاوہ اس کا یوز لانڈری یا واشنگ مشینز یا ڈش واشر ہوتے ہیں ان میں بھی یہ یوز ہوتا ہے اوکے شیپ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں رننگ ٹریپ یہ تھی کچھ بیسک اور کامن ٹائپس آف ٹریپ اور ٹریپ کیا ہوتا ہے کہاں یوز ہوتا ہے اور اس کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں